میں آپ کے سامنے صرف اتنی بادرز کر سکتا ہوں آپ انتظر کیجئے ہمارا جو رہبر تھا اللہ کا سچا اوپر کا نبی ان سے بہتر نہ کوئی پیدا ہوا رہنے قیامت تک ہوگا ہمارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں ایمان کا حصہ ہے خانے کعبہ کے سراؤنڈنگ میں تین سو ساٹھ بروایتیں دیگر کے اور زیادہ بدھ تھے خانے کعبہ کی دیوار سے پہلے بدھ رکھے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو پہلے بدھ سامنے آتے تھے پھر خانے کعبہ کی دیوار آتے تھے آپ کہتے میں اللہ کا سچا اوپر کا نبی ہوں آخری نبی ہوں حبیبِ خدا ہوں جب تک یہ بدھ نہیں ہٹ جاتے میں سجدہ نہیں کر سکتا اس حرمِ مکی یہ حکمت نہیں تھی حکمت یہ تھی کہ لوگوں کے ساتھ سنگرش کیا جائے حکمت یہ تھی کہ لوگوں کی تکلیو پر صبر کیا جائے حکمت یہ تھی کہ اسی دوران اللہ تعالیٰ کا پیغام عام کیا جائے حکمت یہی تھی کہ مار کھایا جائے اور اللہ کا پیغام عام کیا جائے اور دل کی قیفیت دنیا بدلے حکمت یہی تھی کہ جب پریشان ہوتے تھے تو اللہ کی طرف بھاگتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتوں کے سامنے سجدہ کیا اور یہ بت کبھٹے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے دو سال پہلے آٹھ ہجری میں جفت مکہ ہوئے تو وقت کا جو پیغمبر ہے وہ دور دیکھتا ہے مومن اپنی فراست سے دیکھتا ہے کہ ہمارے بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے درمیان موجود ہیں ان میں علشنے کے بجائے حکمت و دانائی کے ساتھ کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بیچی ہوئی ہے آپ کہتے ہیں عائشہ یہ جو حرم ہے کھانے کعبہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو توڑ کر کے اس کی اصلی حالت کو اس کو بنا دیں عائشہ نے فرمایا آپ نہیں بنائیں گے تو کون بنائے گا آپ دیکھیں حتیم آج بھی چھوٹا ہوا ہے تو کہا بنا دیجئے انہوں کا نہیں میں اس لیے خانہ کعبہ کو توڑ کر کے اس کی اصلی حالت پر نہیں بنانا چاہتا کہ لوگ کہیں گے کہ کیسا پیغمبر ہے کہ خانہ کعبہ ہی ڈھا دیا جدید العہد بالاسلام ہے یہ یہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ابھی یہ فیدنے میں پڑ جائیں گے وقت کا پیغمبر ایک اچھی اور سچی اور مناسب چیز کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ حکمت کا تقاضی نہیں آج ہم تمام کو سوج بج کے ساتھ ہندوستان کے اندر کام کرنا چاہیے حکمت کا تقاضی ہی ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے روابط اچھے ہونے چاہیے بہت سارے غیر مسلم اس دیش کے اندر اچھے ہیں یہ بارہ فیصد کے لوگ ہیں جو دانگ کر رہے ہیں جو پریشانیاں میں سب کو لارہے ہیں ہمیں ان کا سپورٹ حاصل کرنا چاہیے الحمدللہ جو کچھ ایزیشن پورے ملک میں ہو رہا ہے اس میں غیر مسلم بھائیوں کا سپورٹ حاصل ہے دلیٹوں کا سپورٹ حاصل ہے لیفٹ کے لوگوں کا سپورٹ حاصل ہے دبے کچھلے لوگوں کا سپورٹ حاصل ہے ہمیں بڑے پیمانے پر ان کا سپورٹ حاصل کرنا چاہیے اس لیے کہ ہماری ذمہ داری سے مسلمانوں کو بچانا نہیں ہے بلکہ ہماری ذمہ داری اس ملک کو بھی بچانا ہے اس ملک کے انسانوں کو بچانا ہے ان درندوں سے بچانا ہے ان ظالموں سے بچانا ہے جن کے عزائم اچھے نہیں تو آپ دیکھیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سفر حجرت ایک نمبر کا سفر تھا عبادت کا سفر تھا اللہ کو خوش کرنے کا سفر تھا جیسے نماز روزہ عبادت ہے ایسے سفر حجرت بھی عبادت تھی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکیل پکڑ کر کے راستہ بتانے والا اور آپ کو مکہ سے مدینہ لے جانے والا مشرق تھا جس کا نام عبداللہ بن عریقیت تھا یعنی ہم اپنے قاز کے لئے مشرقین سے مدد لے سکتے ہیں نبی ارحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد دی بدر کے قیدیوں کو جہاں پیسہ دے کر چھوڑا وہاں یہ کہا کہ لکھنا پڑھنا سکھا دیں وہ لکھنا پڑھنا کیا قرآن و حدیث سکھانے والے تھے اس کے لئے تو نبی ارحمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے مشرقین مکہ لکھنا پڑھنا سکھا دیں اس لئے پر ہم چھوڑ دیں گے نبی ارحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ اپنے قاز کے لئے غیروں سے بھی بدد دی تو ہندوستان کے اندر اس کام کو آکے پڑھا رہی کہ کوشش ہمیں کرنی آخری بات جو میں آپ کے سامنے اس خطبے میں کہہ سکتا ہوں یہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ہوں گی اللہ رب العزت دیکھتا ہے کہ میرے جیالے کون ہیں آزمائشوں سے نکھرتا ہے آدمی اس کے درجات اللہ تعالی کیا بند ہوتے ہیں اور یہ ظالم اور جابر جو حکمرہ ہیں وہ اپنے تابوت میں آخری قیل ٹھوکتے ہیں اگر ان کو سمجھ میں نہیں آتا تو لیکن سب سے اہم بات اس پورے قضیے میں یہ ہے کہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا بنا جائے ہمارا اللہ ایک ہے ہمارا رسول ایک ہے ہماری کتاب ایک ہے ہمارا ہماری جو امت ہے وہ ایک ہے ہماری شریعت ایک ہے ہم سب ایک ہے انہا دہی امتکم امتا واحدا وانا ربکم فعبدون یہ جو تمہاری امت ہے ایک امت ہے اللہ کے رب صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارا رب ہو میری بندگی کرو یہ وحدہ اللہ شریف فرماتے ہیں تو ہم تمام مسلمان ہیں ہم آز مسلکوں میں تخصیم ہیں ہمارے بہت سارے تحفظات موجود ہیں سب وحدہ اللہ شریف اور ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان پر قربان ہو جانے چاہیے یہ جو ہم گھرودے بنائے ہوئے ہیں یہ گھرودے ختم ہونے چاہیے اللہ کا شکر ہے کہ سارے مرتبے فکر کے لوگ آج بیدان میں آ رہے ہیں مل جل رہے ہیں آل سندر جو جماعت کے لوگوں اہل حدیث بھائی ہوں دیوبندی بھائی ہوں شافی بھائی ہوں کچھ بھی ہندوستان میں ہم مسلمان ہوں اور یہ جو ہمارے ساتھ ظلم اور ذاتی کر رہے ہیں جو ہمارے لئے اس ہندوستان کے اندر جینا دشوار کر رہے ہیں یہ ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں وہ یا نہیں سمجھتا یا حنفی ہیں یا دوبندی ہیں یا بریلوی ہیں یا شیعہ ہیں سنن نا وہ سب کو مسلمان سمجھتا ہے اور ہم اپنے بھائیوں کو ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے یا دو نمبر کے سمجھتے ہیں فتح جاری کرتے ہیں نہیں فرمایا کسی مسلمان کو گالی دینا یہ ایمان سے ہٹی ہوئی چیز ہے ایمان کے ہٹس کر کے فزر میں نام پیدا کرنا کتنی خلط بات ہے اور کسی سے جھگڑا کرنا مسلمان سے اس کو گالی دینا اس کے خلاف ہتھیار نکال لینا فرمایا تو کفر ہے تو ہماری مثال اس وقت بہت عظیم آج مسلمان جس کا اللہ ایک ہے جس کا رسول ایک ہے جس کی کتاب ایک ہے جس کی شریعت ایک ہے جس کی امت ایک ہے ہم تمام ایک نہیں ہو سکتے آج اگر ہم ایک نہیں ہوئے اور سب کا احترام نہیں کیا امت کا کوئی بھی عالم ہے وہ وجہ احترام ہے امت کا کوئی بزرگ ہے وہ ہمارے لئے قابل احترام ہے امت کا کوئی بیدارہ ہے وہ ہمارے لئے قابل احترام ہے امت کی ماں ہیں امت کی بہنیں ہمارے لئے ان کی عزت و عابرو اس لائق ہے جس کا دفاع کیا جائے یہ ہم تمام کلمے کے بنیاد پر ایک ہیں اور ہم تمام کو کوئی شخص کوئی دنیا کا کوئی آدمی اس بنیاد پر نہ ٹکڑے ٹکڑے کرے کہ یہ تو مسلمان نمبر ایک کے ہیں یہ مسلمان نمبر دو کے ہیں اس لئے ہماری ذمہ دار یہ بنتی ہے کہ ہم تمام اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور مسلک سے اوپر اٹھ کر کے کام کریں جب یہ بات آتی ہے کہ ہم متحد ہو جائیں تو مسلک چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے مسلک پر رہتے ہوئے ہم تمام متحد ہو سکتے ہیں ہنفی اپنے مسلک پر اپنی عبادات کرتے ہوئے بھی جو کامن ایشوز ہے اس کے لئے کام کر سکتا ہے اہلِ دہدِز بھائی اپنے فقہ پر عمل کرتے ہوئے کامن ایشوز کے لئے کام کر سکتا ہے شافعی بھائی اپنے مسلک پر رہتے ہوئے جو احمد کے جو اہم معاملات ہیں اس کے لئے کام کر سکتے ہیں تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے ہندوستان کے اندر کہ ہم تمام ایک ہیں یہ جو تصور ہے اور یہ جو کتاب السلط کی تعلیمات ہیں اس کے سلسلے میں اپنے آپ پر توجہ دیں اور آگے بڑھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپس میں لڑو نہیں قرآن مجید میں کہا کہ آپس میں لڑو نہیں فتف شلو تو تم بزدل ہو جاؤ گے تم ہار جاؤ گے وقت دہباری حکم اور دشمن تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گا اللہ رب رضیل سے دعا ہے کہ بارے الہا جو حالات اس وقت ہندوستان میں آئے ہیں خاص طریقے سے مسلمانوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ان سارے معاملات میں ہم مسلمانوں کو ہمت اور حوصلے کی توفیق ناج فرمائے جو کوسشیں ہو رہی ہیں ہندوستان کے اندر اللہ تعالیٰ اس پر برکت عطا فرمائے ہم تمام جو ہندوستان کے اندر جمع ہوئے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر حوصلہ دے ہم تمام کی صلاحیتیں بڑھائے اور وہ وقت آئے کہ یہ قانون واپس ہو جائے اور اس زمین پر سکھ اور چین کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع فرام ہو جس میں اللہ رب عزت کی دین کی باتیں آگے بڑھیں اور اللہ تعالیٰ کا دین اس کائنات میں اور اس اندرستان میں آگے آئے اور یہاں پر اللہ کا دین اور اس کا پرچم لہرائے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی اس کی توفیق ناج فرمائے